اس ویڈیو میں ہم عبادات کے بارے میں پڑھیں گے روزہ روزہ کی فضیلت اور معاشرتی اثرات روزہ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے اس کے لئے قرآن و حدیث میں لفظ سوم یا سیام استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی رک جانا یا بد جانے کے ہیں شرع اسلام میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان پدوے فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے اسے سوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے روزہ کی فضیلت اسلامی عبادات میں روزہ کی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شایاتین کو جکر دیا جاتا ہے یعنی رمضان کے مہینے میں جنت کی دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرتے ہیں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی روزہ دار کو بے حساب عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اشاد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا عجر اللہ کے ہاتھ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سوائے روزہ کے کیونکہ وہ میری لیے ہے اور اس کا عجر میں خود دوں گا کسی روزہ دار کو افتار کرانا بھی بے حد عجر و ثواب کا باعث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افتار کرائے گا اللہ تعالی اس کی گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واکھر نہیں ہوگی روزہ اور دوسری عبادات میں خصف یہ ہے کہ نماز زکاة اور حج کی ادائی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالی سے عجر کی امید ہے بخشش کا ذریعہ روزہ جو ہے وہ انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من سامر ومزان وقامہ ایمان وحتسابن وفر لحو ما تقدم من زمبی جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب سواب کی نیت سے اللہ تعالی سے سواب کی نیت سے کیا تو اس کے سواب کا تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یعنی وہ انسان جو اللہ تعالی سے سواب کے عجر کے نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے یعنی ترامیہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام پرانے گناہ سواب کا گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں روزے دار کیلئے دو خوشیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کیلئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت کی اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے یعنی روزے دار کے مو کی بدبو کو اللہ تعالیٰ نے مشک یعنی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ فرمایا ہے کہ یہاں ہمیں روزے کی فضیلت یا روزے کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے روزے کے معاشرتی اثرات اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرت سے بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہیں روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادات کا شوق بڑھ جاتا ہے روزہ انسان میں بھوک اور پیاز برداش کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے انسان مشکت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سہری نوش کرنا مقررہ وقت پر روزہ افتار کرنا انسان کو وقت کا پابند بنا دیتا ہے روزہ انسان کو عقیبت جھوٹ خرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات کو پوری کرنے سے رکھتا ہے کیونکہ روزے میں انسان کو برائیوں سے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکھے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں کہ روزہ یہی ہے کہ صرف آپ بھوکے پیاسے نہ رہیں بلکہ آپ ان تمام برائیوں سے بھی رکھے رہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینہ چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یعنی انسان کو روزہ رکھتے ہوئے برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے رمضان مبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے حمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کا نام شہر المسا مواسع رکھا ہے یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ حمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوک اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ وہ غریب لوگ جو کھانا نہیں کھا سکتے پانی نہیں پی سکتے تو وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں تو جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی تجربہ رہتا ہے اور ان سے حمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے یعنی یہ تمام لوگ جب ایک کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان کے درمیان میں اتحاد پیدا ہوتا ہے روزے سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے کیونکہ میدے کا ہر وقت بھرے رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے رمضان اور مبارک میں تیس دن ایک ماہ کے لیے لگتار سارا دن میدے کو خالی رکھنے کی مشک ہی جاتی ہے جس کی بنا پر جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے جس سے ایک صحت مند اور توانہ معاشرہ جنم لیتا ہے مشک درجہ زیلت کی تفسیری جوابات تحریر کریں روزے کا مفہوم کیا ہے روزے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سوم یا سیان جس کا معنی ہے رک جانا کسی چیز سے بچ کر رہنا تو استلاحی مفہوم میں صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک سمام کھانے پینے اور جسمانی نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے روزے کی فضائل بیان کریں قرآن مجید میں روزے کی بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں انسانی زندگی میں اس کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس میں جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شایاتین کو جکڑ لیا جاتا ہے انہیں بند کر لیا جاتا ہے ایک اور جگہ حضورﷺ نے فرمایا ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ سواب کا کسی بھی نیک عمال کا سواب ستر گناہ بڑھا دیتے ہیں سوائے روزے کے کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا عجر اللہ تعالیٰ انسان کو خود دیتے ہیں روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کی جتنے پرانے تمام گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ماف کر دیتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں جب آپ کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی عجر دیتے ہیں اور اس روزے دار کے روزے میں بھی یا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے روزے کے معاشرتی فوائد کہ جو ہماری عبادات ہیں ان کا صرف روحانی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیں معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و استقام آ جاتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے درمیان میں جب ہم ایک ہی طرح کی عبادت کرتے ہیں تو اتحاد اور اتفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں دوسروں کے لئے ہمدردگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح بھوک اور پیاس میں زندگی بسر کرتے ہیں ہمیں دوسرے کے ساتھ ہمدردگی اور واپستگی پیدا ہوتی ہے جب انسانی جسم جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے مشکت کی عادت ہوتی ہے اور ہمارا مہدہ جو پورے سال ہر وقت بھرا رہتا ہے جب ہم اسے رمضان مبارک میں خالی رہنے کی مشک دیتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ توانہ اور صحت مند ہو جاتا ہے اور روزے کی حالت میں جب انسان کو برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے تو جب انسان ان برے کاموں کو چوری ہی بد جھوٹ ان سے رکے رہتا ہے تو اس کے گناہوں میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور اس کے نیک عمال زیادہ ہو جاتے ہیں دیٹیزل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں روزے کا اصلاحی معنی کیا ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور تمام جسمانی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے روزہ اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے روزہ اور دوسری عبادات میں فرق یہ ہے کہ دوسری عبادات جو ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی لیکن روزہ جو ہے اس میں وہ صرف اللہ اور انسان کے درمیان ہے کہ انسان چھپ کر کھا سکتا ہے لیکن وہ صرف اس لیے نہیں کھا پیتا نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے عجر کی امید ہوتی ہے روزہ دار کیلئے کتنی خوشیاں ہیں روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کی اور دوسرے اپنے رب سے ملاقات کی رمضان میں دوسروں کے لئے جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لئے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ جب خود بھوک کے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے شاہر المواسعہ کسے کہا جاتا ہے رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں جب آپ بھوک کے پیاسے رہتے ہیں تو آپ کو دوسرے انسان کی بھوک اور پیاس کا بھی پتا چلتا ہے اور آپ سے اسے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ گناہوں سے ڈیش کا ذریعہ ہے روزہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے روزہ مسلمانوں میں پر ڈیش میں فرض کیے گئے ہیں رمضان میں فرض کیے گئے ہیں درست جواب کو نٹک کا نشان لگائے روزہ کی معنی ہے کھانا پینا رک جانا بڑھنا یا تنگ ہو جانا رک جانا اے ایمان والوں تم پر روزہ کر دیئے گئے ہیں سنت معاف نفل یا فرض فرض کر دیئے گئے ہیں ماہ رمضان وہ ہے جس میں آسمانی کتاب نازل ہوئی تورات زبور قرآن پاک یا انجین قرآن پاک روزہ دار کے لئے خوشیاں ہیں دو چار تین یا پانچ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے روزہ ہوگا روز اپنید روزہ جس چیم اس میرج ونس روز tua روز نیس موسیقی